اسلام علیکم بیارے دوستو امیر کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوشحال ہوں گے الحمدللہ اللہ پاکی رحمت اور آپ کی دعوں سے میں بھی بلکل کریات سے ہوں تو آج آپ کو یہ جو نظر آ رہی ہے ہمارے شہر کی بہت دیکھوش فرسی جگہ ہے یہ بارشوں کی وجہ سے جو پہاڑوں کا پانی ہے جہاں پرپل کے نیچے گزرتا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کا پہترین زبردست نظرہ ہے گزرت کا شاکار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فٹپات بنا ہوا ہے پل کے اوپر اوپر سے اور نیچے ہزاروں کی اسے پانی یہ قدرتی پانی ہے کسی ڈیم جائز جھیل وغیرہ سے نہیں آتا بلکہ پہاڑوں پر جو بارشیں ہوتی ہیں اس کا پانی جہاں سے گزر جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو مراجی پیغام ہے اگر میری آواز آپ شیئر کریں حکومت تک پہنچ جائے تو اس پانی جہا کے دریاؤں میں سمندروں میں ضائع ہو جاتا ہے اس کو روکا جائے اسے بلی پیدا کیا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے جو کھیت وغیرہ ہے ان کو بھی سراب کیا جا سکتا ہے یہ پانی پہاڑوں پر جو بارشیں ہوتی ہیں ان کیا وہاں سے بہتا ہوا سارا جمعہ ہو کے یہاں سے گزرتا ہے اور یہ آگے جا کر اس میں مزید بھی ندین علیہ شامل ہوتے ہیں یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ٹرائفک جاری ہے اور یہ انڈس ہائیوے ہے تاکستان کی ایک مشہور شہرہ ہے وہاں سے ٹرائفک گزر رہی ہے اور یہ جو فٹ پاتھ بنا ہوا ہے یہاں پر میں چل رہا ہوں اور ویڈیو شوٹ جہاں سے میں کر رہا ہوں اس فٹ پاتھ اور جو انڈس ہائیوے کا یہ پول ہے ان کے درمیان تقریباً کوئی آدھے کلیومیٹر کا ڈسٹنس ہے تو میں آپ کو مزید زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو وہاں پر ٹرائفک گزر رہی ہے مجھے تو نظر آ رہی ہے کیمرہ شاید نظر آر یہ کیمرے میں بھی آپ لوگوں کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی بہت ہی خوبصورت انداز میں بہرہا ہے اور یہ فٹ پاتھ بہت ہی زبردست بنا ہوا ہے لیکن یہاں پر صرف ایک آدمی کے گزرنے کا راستہ ہے اور اگر سامنے سے کوئی آجائے تو مشکل ہوتی ہے اور یہ پانی جس طرف سے آ رہا ہے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ فٹ پاتھ کے نیچے سے گزر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ پھر انڈس ہائیوے کا جو مین پول ہے اس کے نیچے سے گزر رہا ہے اور یہ آگے جا کر ملتا ہے تریاں سمندروں میں پھر یہ پانی جائے ہو جاتا ہے تو اس سے وہ محفوظ کر کے اسے کارامت بنایا جا سکتا ہے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو شیئر کرتے جائیں اپنے فیس بیک اکاؤنٹ پر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ورسائی پر تاکہ آپ کے دوستو فاملی میمبرز بھی یہ خوبصورت نظرات دیکھ سکیں یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں بہت دور تک یہ دیکھیں یہ اب آبادی بھی ہے اور آبادی سے یہ پہار بھی آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں گے جن پہاروں سے یہ پانی آ رہا ہے وہاں پر بارش ہوتی ہے تو پانی یہ آتا ہے اور یہ کار میں فیملی بھی شاید آئی ہوئے سائر کرنے کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو پانی ہے یہ بلکل نیچرل پانی ہے اس میں آپ کو یہ جو جھاگ نظر آ رہی ہے یہ پانی بیتا ہوا آتا ہے پہاروں سے تو اس میں جھاگ بیدا ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ انڈس آئیوی کا جو پول ہے اس کو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کر دیں یہ دیکھیں زوم کر کے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں موبائل میں یہ آپ کو پتہ نہیں کتنا نظر آ رہا ہے لیکن یہ پانی کی ایک بہت بڑی مقدار ہے دوستو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آج کے ویڈاگ آپ کو امید کرتا ہوں کہ پسند آ رہا ہوگا بہت ہی نیچرل قسم کا ویڈاگ ہے اور یہ بہت ہی نیچرل آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں پانی کی بہت بڑی مقدار بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا اور آکے آپ کو میں ایک چنگل بھی دکھاتا ہوں اس کے ساتھ ہی ایک بہت خوبصورت سا چھوڑا سا جنگل ہے یہ بلکل نیچرل ہے اس میں سبزہ اور بہت سی مطلب کرین ری ہے وہ بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ میرے ساتھ ویڈیو میں جڑے رہیے گا تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا وہ بہت ہی پیارا ہے اور مجھے کمیٹ کر کے بھی بتا دیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے آج کے ویڈاگ میں میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ نیچرل دکھا دیتا ہوں بہت ہی خوبصورت جہاں یہ دیکھیں فلسپات پہ بچے دو جا رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ نظارہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تو اب چلتے ہیں جنگل کی طرف میں واپس ہی جاؤں گا اور یہ جنگل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نیچرل جنگل ہے اور کس قسم کے سر سبز پاوزے اور ہریالی ہے بہت ہی زبردست اور خوبصورت نظارہ ہے میں آپ کو آگے چل کے مزید قریب سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ دیکھ جاتے ہیں ویڈیو لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اس خوبصورت نظارے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا بنتا ہے اور اس طرح کی ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں مزید نزدیک جاتے ہیں اس جنگل کے پلکل چھوڑا سا جنگل ہے اس کے اوپر نیچے روڈ ہے اور یہ درمیان میں بہت ہی خوبصورت پہتے ہیں وہ پدرتی طور پر ایک خاص ترتیب سے لگے ہوئے ہیں یہ خود رہو پہتے ہیں جو خودی ہو گئے ہیں اور یہ بلکل آپ شہر بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں کھار رہے ہیں لیکن یہ خوبصورت سا جنگل جو شہر کے درمیان میں واقع ہے بہت ہی پیارا نظارہ ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو مزید قریب جا کے بھی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جو گھاس ہے اب گندم ہوگی ہوئی ہے جہاں پر تقریبا پک چکی ہے اور یہ خوبصورت سا درخت پتہ نہیں کس چیز کا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی اگر آپ اس کو پچھانتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں اس کا نام ضرور بتائیے گا اور یہ دیکھیں یہ گندم ہوگی ہوئی ہے اور یہ پک چکی ہے تقریبا اس طرف دیکھیں گھار رہے ہیں اور بلکل بنجر زمین ہے بلکل بھی بنجرے کچھ بھی نہیں ہے جھاڑیاں ہیں لیکن ان جھاڑیوں کے ساتھ ہی کتنا خوبصورت جنگل ہے اور کس قسم کی خوبصورت حریلی ہے تو دوستو آج کے بلا کوئنڈ کرتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چاہے سبسکرائب کر لیں